ہیلو بھائی لوگ میری طرف سے یاو یاو کی طرف سے اور جھائیوان کی طرف سے آپ سبھی کو اور آپ سبھی کے پریوار دوستو سبھی کو ہیپی نیئر کی شب کامنا ہے ایپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یاو یاو جھائیوان کے روم میں آنکھے کہتی ہے کہ کیسا چل رہا ہے اور جھا یوان بھی یا یو کا آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جس کے بعد یا یو انہیں دیکھتے ہوئے کہتی ہے کیا یہ وہی جینیسی روین جیٹ ٹیبلیٹس ہیں جنہیں تم نے کریئٹ کیا ہے لیکن یہ اس لیول کی نہیں ہے جتنا ان کو ہونا چاہیے تھا اس لئے اب تم انہیں دوبارہ بناوگے یہ سن کے جھا یوان پریشان ہوتے ہوئے ہسنے لگتا ہے جس کے بعد یا یو کہتی ہے ویسے تو تمہارے یہ روین صرف مشکل سے ہی پاس ہونے لائک ہیں اور ان کے کچھ سٹراؤک سے سیٹس فیکٹری نہیں ہیں یہ پہلی نظر میں شاید صحیح دیکھتے ہیں لیکن اگر انہیں تم باؤنڈری بنانے میں یوز کرو گے تو اس کی یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں ہی اس پوری باؤنڈری کے برباد ہونے کا کارنڈ بن سکتی ہیں اور اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا ہارڈ ورک صرف ڈیفیکٹی پروڈکٹ بن کے رہ جائے جسے کوئی بھی آرام سے ڈیسٹرائی کر سکے صرف اپنے ایک اٹیک میں تو تمہارے لئے اچھا ہوگا کہ تم امانداری سے دوبارہ پریکٹس اور زیادہ کر دو اور یہ سن کے جھاہیان تھوڑا سا نراشتہ ہو جاتا ہے جس کے بعد یاویا کہتی ہے کی لیکن ایک مہینے کے اندر اس لیول تک پہنچنا واقعی میں کافی اچھی بات ہے اور یہ ہیونلی لائٹنگ اور میسٹیکل فائر باؤنڈری ایک گریٹ فور باؤنڈری ہے جو کہ واقعی میں کافی زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور زیادہ تر ڈسیپل صرف اس کے بیسکس کو ہی سمجھنے کے لیے کم سے کم آدھے سے زیادہ سال لے لیتے ہیں اور پھر جھاہیان کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ چنتہ مت کرئے پرپل سے سیلیکشن سے پہلے میں سچ میں اس ہیونلی لائٹنگ اور میسٹیکل فائر باؤنڈری کو اچھے سے ماسٹر کر لوں گا اور پھر یا یا کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم کافی بڑے ہوت ٹاپک بن گئے ہو پرپل سے سیلیکشن کے لیے اور یہاں تک کہ تمہیں تو باقی کے پیکس کے ماسٹر فیکشن کے فرش سیٹ گول سے ڈسیپل سے بھی کمپیر کیا جا رہا ہے اور ایسا دیکھتا ہے کہ کسی نے اسے تمہارے خلاف پلان کیا ہے جس سے وہ تمہیں کافی اچھی طریقے سے بدنام کر سکے اور پھر جھاہیان کہتا ہے کہ یہ شاید تک سوارڈ کومیٹ پیکس سے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ہی کانگ شنگ کے پلان کو جینیسی ریسورور کے اندر خراب کیا تھا اور اب جب وہ آپ کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کر سکتے ہیں اور سوہ بھاوک ہے کہ میں ان کے نظروں کے اندر ایزیر ٹارگیٹ ہوں گا اور پھر یاویو کہتی ہے کہ پارٹریاج کانگ زوان نے کہا تھا کہ ان کی ڈیت کا کچھ تو لینہ دینا کانگ زوان سیکٹ کے ساتھ ہے اور یہ شاید تک سوارڈ کومیٹ پیک کے ماسٹر لنگ جن سے ہو سکتا ہے اور پھر جھائیوان کہتا ہے کہ ہم بینہ کسی ثبوت کے انمان نہیں لگا سکتے ہیں اور ان جیسے میٹر کے دوش پر ارنام کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ بینہ ثبوت کے سیکٹ ماسٹر کینگ یعن بھی کیرلیسلی ایکشن لینے کی ہمت نہیں کر سکتے ہیں اور اس میٹر کے اوپر بات ختم ہونے کے بعد یاویو اپنی کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے جبکہ جھائیوان اپنے جیٹ ٹیبلیٹ پر پریکٹس کر رہا تھا لیکن تب ہی یاویو کی نظر کسی چیز پر پڑھتی ہے اور جھائیوان یہ دیکھ کے پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے اور پھر یاویو اس پیپر کو جھائیوان کو بھی دیکھنے کے لیے دیتی ہے اور جھائیوان اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو کافی زیادہ پرانی الکوہول بنانے کا میتھڈ ہے اور ان کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں ون ہنڈرڈ ائر ڈریگن بلیڈ پیچ کلیر اسپریٹ رائیس اور پھر یاویو جھائیوان سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ تم میرے لیے بناو اور یہ سنتے ہی جھائیوان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کیا میں یہ کیسے سمبغ ہو سکتا ہے کہ میں اسے بنا پاؤں اور پھر یاویو ایک عجیب سی اسمائل دینے کے بعد کافی زیادہ غصے کے ساتھ جھائیوان سے کہتی ہے کہ کیا تم اسے کر رہے ہو یا نہیں اور پھر جھائیوان کی تگڑی والی فٹ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے ہاں کروں گا کروں گا پکتا کروں گا اور پھر جھائیوان کسی طریقے کا ایکسپریشن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا اس کے بعد مجھے کسی طریقے کا ریوارڈ ملے گا کیا اور پھر یاویو جھائیوان سے پوچھتی ہے کہ اسے کس طریقے کا ریوارڈ چاہیے اور پھر جھائیوان یہ سن کے خوش ہونے لگتا ہے اور یاویو کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کس طریقے کا ریوارڈ مانگ رہا ہے اور پھر یاویا اس کے کان کو جوڑ سے کھینچتے ہوئے کہتی ہے کہ جھائیوان ایسا دیکھتا ہے کہ تم کافی بڑے بیڈ بوئی بن گئے ہو یا تک کہ تم میرا بھی فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچنے کی ہمت کر رہے ہو اور تمہیں بھروسہ تو ہوگا ہی کہ میں ٹون ٹون کو تمہیں نگلنے دے سکتی ہوں اور ان دونوں کی ایسی لڑائی ہوتے ہوئے ٹون ٹون بھی دیکھنے لگتا ہے اور پھر جھائیوان اپنی درد بھری آواج میں کہتا ہے کہ بک سسٹر یاویاو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کے لئے اسے بنا دوں گا اور پھر ہم ٹون ٹون کو دیکھتے ہیں جو اپنا مو فیر کے واپ کس سے سونے لگتا ہے اور پھر ہم جھائیوان کو دیکھتے ہیں جس کے کان میں کافی زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے اور پھر یاویاو خوش ہوتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ گوڈ بوئی ویسے میں نے اس کا نام بھی سوچ لیا ہے ہم اسے تاو یاو وائن کہیں گے اور پھر جھائیوان یہ سن کے مند میں کہتا ہے کہ اسے ایسا کرنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کلوز آ رہے ہیں اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب پرپل سے سیلیکشن کافی قریب تھا تب سیکٹ کے اندر سب سے زیادہ ڈسکس کی ہے جانے والا ٹوپک یہ تھا کہ کون چیمپئن بنے گا یہاں تک کہ کئی سارے ڈسیپل اپنے اوپر ہی بیٹ لگا رہے تھے اور اپنے اپنے ماسٹر فیکشن کے فرش سیٹ گول سیس ڈسیپلز اور اور بھی زیادہ پاورفل پارٹسپینٹس کو دیکھ کے کئی سارے لوگوں نے یہ پریڈٹ کر لیا تھا کہ چیمپئن انہی میں سے کوئی ایک بنے گا جبکہ جھائیوان بھی ایک کافی پاپولر کنٹینڈر بن چکا تھا اور حالی کی پاپولرٹی کی وجہ سے جھائیوان پر کئی سارے ڈسیپلز کا بھروشہ ہوتا ہے اور یہاں تک کہ کئی سارے لوگوں نے تو اس پہ کافی زیادہ بھاری بیٹ لگا دی ہوتی ہے اور پھر ہم جھائیوان کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کے بار کھڑا ہو کر انگڑائی لے رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پہ یاو یاو آ جاتی ہے اور جھائیوان اسے دیکھ لیتا ہے اور یہ کافی زیادہ سندر لگ رہی ہوتی ہے ہمیں ہی نہیں جھائیوان کو بھی اور یاو یاو بھڑتے ہی جھائیوان سے پوچھتی ہے کہ اس کی تا یاو وائن کے اوپر اس کی پروگریس کیسی چل رہی ہے اور پھر سے جھائیوان مو بناتا ہوا کہتا ہے کہ میں اب بھی ریسرٹ فیز میں ہی ہوں کیونکہ اس کی ریسیپی بلکل بھی سیمپل نہیں ہے اور جو بھی جینیسی ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے ان کو ڈھوڑنا بھی آسان نہیں ہے اور یہ سننے کے بعد یاو یاو جھائیوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور پھر جھائیوان اپنا سینہ ٹھوکتے ہوئے کہتا ہے تو میں اس کے انگریڈینٹس کو ڈھوڑنے کے لئے اور بھی زیادہ محنت کروں گا اور جتنا ہو سکے اتنا جلدی میں اسے بنا کر بگ سسٹر یاو یاو کو پلاؤں گا اور پھر یاو یاو کہتی ہے کیا تم اچھے سے پرپیر ہو پرپل سے سیلیکشن کے لئے اور پھر جھائیوان کہتا ہے کہ آپ بلکل بھی چنتہ مت کریے اور پھر ہمیں سین جینسیس پیک کا سین دکھایا جاتا ہے اور جب جھائیوان اور یاو یاو یہاں پہ پہ پہنچے تھے تب تک شین ٹائیوان لو ہونگ اور لو سونگ اور ان کے ڈی سیپل یہاں پہ پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے اور پھر شین وان جن جھائیوان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ جنئر بردر جھائیوان آپ یہاں پہ آ جائیے میں نے اپنا پورا سو بھاگے ایک لوتے آپ پہ ہی لگایا ہے اور بردر جھائیوان یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہ صرف اب آپ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اور پھر ہم گوئیان کو دیکھتے ہیں جو جھائیوان کو کئی سارے جنوں سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور تب ہی گوئیان کے پاس ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ کتنی بری بات ہے اگر ٹیجر لو پہلے تھوڑا سا اور زور دیتے تو شاید جھائیوان ہمارے ہی فیکشن کو جوئن کرتا کیونکہ اب تک پورے کانزوان سیک نے ہی شینٹائیوان کے فیکشن کے بارے میں سن لیا ہوگا اور پھر گوئیان کہتی ہے کہ بیکار کی بکواس مت کرو آخر جھائیوان اکیلا ہی کیسے کچھ چینج کر سکتا ہے اس کے پاس شاید ٹیلنٹ ہے لیکن اسے اب بھی کافی لمبا راستہ تیع کرنا باقی ہے اور پھر گوئیان جھائیوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ بس تم انتظار کرو اور دیکھو اور اگر یہ سچ میں یہ سوچتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ گریٹ ہے وہ بھی صرف ان گو سپوں کی وجہ سے تو اس کو کافی زیادہ درد ہونے والا ہے جب یہ فیل ہوگا اور تب ہی ہم لوہوں کے فیکشن میں سے اس بندے کو دیکھتے ہیں جسے کیو میچ کے دوران جھائیوان نے ہرائے تھا وہ جھائیوان کے طرف ہی دیکھ رہا تھا اور اسی کے ساتھ فرینڈز یہ اپیسوڈ بھی ہمارا یہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے تینکیو